بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے کہ بھارت جو ٹویٹر گردی کر رہا ہے آپ کے سامنے کچھ معلومات آ چکی ہوئی ہیں سرکاری طور پہ بھی وہ جاری کی گئی ہیں کہ بھارت نے ٹویٹر انتظامیہ کو مجبور کر کے اپنا جو ایجنٹ جا ان میں داخل کیا تھا اور پھر اس ایجنٹ نے پاکستان کے جو قوم اسلامتی کی ادارہ ہیں ان کے خلاف بھی پراپو گلڈا کیا اور پھر جو وہاں پہ وہ بیٹھ کے جو شرق پسندی وہ کر سکتا تھا وہ کی لیکن چلیں انڈیا تو ہمارا عزل سے دشمن ہے وہ موقع جو ہے وہ حاصل جانے نہیں دیتا اور حال ہمیں جو ہمارا ایک حالی ہے کیپٹر گرہ تھا جس میں جنسر فراز اور ان کے ساتھی موجود تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے اس حوالے سے جو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ جو بتمیزی کی گئے اس پہ بھی قومی اسلامتی کے داروں نے کافی تحقیقات کی ہے اور حیرت اویز تو بات تو یہ ہے کہ اٹھارہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ب بھارت سے اپریٹ ہوئے لیکن اس سے زیادہ اکاؤنٹ جو ہے چار سو اکاؤنٹ ایسے ہیں جو پاکستان سے اپریٹ ہو رہے تھے اور یہ چلیں بھارت کا تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ بھارت تو ہمارا دشمن ہے وہ کوئی موقع حاصل جانا نہیں دیتا اور ویسے بھی آئی ٹی کے شعبے میں بھارت ہم سے بہت آ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ٹویٹر انتظامیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کا ایجنٹ وہاں پہ داخل کریں وہاں پہ بٹھائیں اور پھر اس ایجنٹ میں جو کیا وہ بھارت کے لیے انہوں نے بہترین کیا لیکن اگرچہ ہمارے لیے بہترین کیا لیکن ہمیں بھی اپنا قد کاٹ اتنا کرنا چاہیے کہ ہم ٹویٹر یا کوئی کوئی بھی سوشل میڈیا کا جو جو بھی نیٹ ورک ہے اس میں ہم بھی اپنے لوگ داخل کر سکیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے اچھا نہ صرف پراپو گرڈا کر سکیں بلکہ بہترین پیغام بھی دے سکیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت تو بھارت پاکستان میں م دن لوگوں نے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو حدف تنقید بنایا اور یہ خود قومی سلامتی کے اداروں کا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ میاں نوازشری جب اقتدار سے نکالے گئے تو اس پارٹی نے جی کھول کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا وہ سارا سوشل میڈیا پر گند پڑا ہوا ہے اور ابھی حالوی عران خان اقتدار سے بے دخل ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اپنے دل کی بھراس نکالی ہے لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو بھی ایک ریڈ لائن ضرور بنانا ہوگی کہ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں سیاست میں زیادہ دلچسپی نہ لیں کیونکہ مجبوری تو یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو مجبور کرتی ہیں بلکہ ان کو پکارتی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے ماضی کریم میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان میاں شباز شریف جناب آصف علی زرداری صاحب بائیوہ صاحب کو پکارت رہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے تھے وہ عمران خان سے اچھی کارگردگی بھی خواہ سکتے ہیں تو ناظرین اس وقت بھی عمران خان صاحب جب نیوٹرلز کا نام لیتے ہیں تو در حقیقت وہ ان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اب بھی سوچنے کا وقت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہمارے سیاستدان خود فوج کو مداخلت کی بار بار دعوت دیتے ہیں تو پھر ف اور مداخلت بھی کرتی ہے تو پھر ہماری قومی سلامتی کے ادارے سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ میں حصہ بھی لیتے ہیں گٹ جوڑ میں حصہ بھی لیتے ہیں لیکن پھر جو ہی اقتدار بدر ہوتی ہے یہ سیاسی پارٹیاں پھر فوج کو حدف تنقید بنا لیتی ہیں اور اسی کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے بھارت نہ صرف اپنے جنٹ باغل کر رہا ہے بلکہ وہ پاکستان میں موجود لوگوں کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قومی سلامتی کے اداروں کو حدف تنقید بنایا اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ چار سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلا انتیاز ان کی انکویری ہونی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو پی ٹی اے کے لوگ پکڑے جائیں آپ ان کو قوم کے سامنے لے آئیں اور ان سے معافی منگوائیں اور کسی دوسری پارٹی کے جو لوگ پکڑے جائیں جنہوں نے پی ٹی اے کا جھنڈہ استعمال کیا اور اپنا مضبون ایجنڈے کو آگے بڑھایا اور ان کو آپ چھپا لیں اور ناظرین ایسا بھی کہا جا رہا ہے یہ اسلامباد میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو چار سو اکاؤنٹ استعمال کیے گئے جن کی ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں جن کے ہنگلوں جو ہیں ان کے نام آنا باقی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری چھپے نریندر موڈی کو اپنے گھر شادی پہ بلا لیا تھا تو یہ میں اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے گزارش کرویا کہ اگر ایک کے لیے جرم ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی جرم ہونا چاہیے تو یہی تو عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دل کو چھوٹی ہیں کہ طاقتور کو آپ چھوڑ دیتے ہیں مولانا فعلر رحمان جب وہ قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہتے شباز گل کرتا ہے تو اس کو نازک حصوں کے اس کے اوپر کرنٹ لگا جاتا ہے جیسا کہ اس نے بیان دیا ہے تو نازل قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے بات کرنا اگر جرم ہے تو وہ جتنا جرم پی ٹی ای کے لیے ہے اتنا ہی پیپلز پارٹ کے لیے ہونا چاہیے اتنا مسلم لیگ نون کے لیے ہونا چاہیے اتنا جمعیت علمہ السلام کے لیے ہونا چاہیے اور قانون صرف کارکن کے لیے گردش میں نہیں آنا چاہیے بلکہ جو ان کے سرکردہ لیڈر ہیں مثال کے طور پر عمران خان کے خلاف آپ مقدمہ درج کرتے ہیں دہشتگردی اکٹ کے تحت تو جو ماضی میں ہوئے تھا اس وقت یہ مقدمہ کیوں نہیں درج ہوئے جو اس وقت مقدمہ درج ہوئے اس وقت ماضی میں بھی ہماری قومی سلامتی کے ادارے اسی طرح اسی سجد درج کے ساتھ موجود تھے لیکن ماضی میں آپ نے ایک آنکھ بند کر لی اور اب آپ دونوں آکے کھول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانگ اقلاق مقدمہ فلانگ مقدمہ مقدمہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اسلام بعد میں کہ قومی سلامتی کے اداروں کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس قسم کے مقدمات درج کیے جائیں کیونکہ اگر قومی سلامتی کے اداروں کی یہ خواہش ہوتی تو ماضی میں ایسے مقدمات درج ہوتے لیکن موجودہ مفاقی حکومت بڑی کامجابی کے ساتھ یہ تأثر پیدا کرنے میں کامیاب رہ ہے کہ جو مقدمات پی ٹی آئی کے لوگوں اس کے کارکنوں اس کی اعلیٰ قیدت کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں وہ قومی سلامتی کے اداروں کے امام پر کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی کیونکہ سامنے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر ماضی میں ان کو کیوں چھوڑا گیا جنہوں نے فوج کے خلاف بات کی تھی یہ ایک بڑا سوال ہے اور جب جانا عمران خان اس بات کو اٹھائے گا تو لوگوں کو یہ بات اپیل کرے گی کہ ماضی میں اس کو کیا ن ناظر انداز کیا گیا کیونکہ ماضی میں بھی یہ فوج ہماری تھی اب بھی ہے فوج ہماری ہے تو فوج کو جو اس نے ماضی میں گاری دی وہ آج کیوں محتبر ہے تو ناظرین یہ چیزیں ہیں یہ اہستہ اہستہ آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ایک جو تماؤں کی کیفیت ہے جس طرح ایمان خان کے خلاف وفاقی حکومت میں مقدمات درج کیے ہیں شباز گل کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور جمیل فاروقی کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں اسی طرح سے اب ایک سلسلہ شروف ہونے جا رہا ہے خی پاکی کبینہ سے منظوری نوی گئی ہے اور اس میں پوری پی ڈی ایم کی قیادت اخلاف مقدمات درج ہوگا یعنی ایف آئی آر ورسز ایف آئی آر ایف آئی آر کا مقابلہ ایف آئی آر کے ذریعے پیجابی میں کہتے ہیں کہ اجاردہ علاج اجارہی ہے یعنی اگر ایک زینیدار کے کھیت میں دوسرے زینیدار کے مال مویشی گھج جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے والا جس کا فصل تباہ ہوتی ہے وہ اپنے مال مویشی اس کے فصل میں چھوڑ دے چونکہ عبران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں لہذا خیبر پختون خان حکومت اور پجاب حکومت اب پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف مقدمات درج کرنا شروع کرے گی گوجرہ والا اور گوجر خان میں ایسی درخواستیں آ چکی ہیں پشاور میں بھی ایسی درخواستیں آ چکی ہیں اور جب یہ مقدمات درج ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو راہنماں ہیں ان کے لیے صرف پچیس کلومیٹر کا علاقہ جو وفاقی دور الحکومت کا ہے وہ مح اس کے علاوہ ایک اہم ڈیویلمنٹ یہ بھی ہے کہ حامل میر جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ بنی گالا گئے تھے عمران خان سے ملاقات کے لیے یقینی طور پر وہ کسی کا پیغام لے کر گئے تھے کہا جا رہا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کا کوئی خاص پیغام لے کر گئے تھے لیکن کسی اور کا بھی وہ پیغام لے کر جا سکتے کیونکہ ایسے محول میں ایسا ٹوٹی والا کام وہ اکثر کرتے ہیں حامل میر لازمی کوئی ایسا پیغام چھوڑ کے آئے ہیں عمران خان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے معذرت کرنے گئے ہوں کہ ماضی قریب میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کافی گھٹیا پراپو گنڈا کیا تھا اپنے گروپ کے ساتھ مل کے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر معذرت کرنے گئے ہوں لیکن پچھنے تقریبے ڈیڑھ دو ماہ سے انہوں نے اپنی ٹون بدلی ہوئی ہے پرو پی ٹی آئی کی ہوئی ہے وہ ایک سیمینار میں بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کافی باتیں کی تھی پرو پی ٹی آئی تو اب ان کی ٹون بدلی ہوئی ہے آپ پتہ نہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت کس کے لیے کام کر رہے ہیں خود جس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں بہنگالہ وہ گئے تھے کس کا پیغام لے کے گئے تھے ایک دو دن میں یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ کیا پیغام انہوں نے عمران خان کو دیا ہے البتہ صورتحال جو ہے بتیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ل لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مومبر میں جا کے ساری صورتحال کلیر ہوگی لیکن عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بس تنبر میں جو ہے عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن کے چیپٹر کھلنے والے ہیں شاید وہ چیپٹر میں کھل پائیں اور جن کے چیپٹر واقعی دار لکوم میں کھل ہوئے ہیں شاید ان کے چیپٹر کلوز ہو جائے تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین سیاسی صورتحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ چار سو اکاؤنٹ جو ہیں کیا ہمارے قومی دارے میں بتائیں گے کہ ان کے ہیڈلر کون تھے اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے کہ بھارت تو ہمارا پھر ازلی دشمن ہے اس نے تو یہ حرکتیں کرنی ہی کرنی ہے ہمیں اس کا بھی توڑ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلا توڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے قومی سلامتی کے داروں کے حوالے سے قوم اگر یک جا ہو قوم کو کوئی گلہ نہ ہو قوم کو شکوا نہ کرے اور قوم خود جو ہے وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے دوسرے جو نیٹورکس ہیں ان پہ قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے لیکن اس کا طور جا ہے وہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو ہی کرنا ہوگا سیاسی قیدت کو اعتماد میں لے کے کہ وہ اپنے اختلافات اپنے ہاتھ تک رکھیں قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ بعد ازاں انہوں نے ٹکٹ گیٹ نمبر چار کا ہی مانگنا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ